بزنس کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایک مائنڈ بنائیے مجھے بزنس کرنا ہے پھر اس کی یوزنہ بنائیے بالکل پرکٹیکلی سمال جتنی آپ کے پاس پونجی ہے اس سے بزنس شروع کریے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے شروع میں سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کے بزنس کا پہلا کسٹمر سیٹسپائی کسٹمر ڈھونڈنا جو آپ کے پڑکٹ کو اپریشیٹ کرے جب تک آپ اپنا پہلا کسٹمر نہیں رینج کر سکتے تب تک آگے بزنس کا پلان مت بنایے ایک کسٹمر کو آپ فلی سیٹسپائی کریے اور پھر لگے کہ ہاں اب میں ایک کسٹمر سے اچھی پوزیٹیو فیڈ بیک لے سکتا ہوں اب آپ بزنس کرنے کے لئے آگے سکیل اپ کرنے کا پلان بنائیے اس کو بڑھانے کا پلان بنائیے جو بھی خرچے ہوں ان کا حساب کتاب رکھیے ایکسل شیٹ میں اب جو بھی ایکسپینڈیچر ہے انکم ہے انکم تو بعد میں شروع ہوگی پہلے تو ایکسپینڈیچر ہی شروع ہوں گے نا ابھی ایکسپینڈیچر ہیں آپ کے ہم آپ ایکسپینڈیچر لکھتے جائیے اپنے مان لی جی آپ نے بیلڈنگ کرائے پر لی ہے تو آپ کی بیلڈنگ جو کرائے پر لی ہے اس کا کرائیا رینٹ ایماؤنٹ کتنا ہے مان لی جیے سالہ نہ اس کا خرچہ ہو پڑھنے والا ہے آپ کا لگ بگ دو لاکھ روپے تو دو لاکھ روپے لیکن ڈالیے اب یہ دو لاکھ روپے کس طرح کا یہ فکس خرچہ ہے کہ یہ ویریبل ہے کہ یہ فکس ہے دیکھیں فکس خرچہ وہ ہے جو ہر حال میں آپ کو انکر کرنا پڑے گا آپ کا پڑکشن جیرو ہے تو بھی وہ آپ کا لگے گا ویریبل خرچہ وہ ہے جو پڑکشن کے ساتھ یا سیل کے ساتھ گڑتا بڑھتا رہتا ہے آپ کی سیل بڑے گی تو خرچہ ہوگا آپ کی سیل کم ہو جائے گی تو خرچہ بھی نہیں ہوگا تو اس طرح کے خرچوں کو بانٹیے اور اس سے آپ کو بعد میں اپنی انالیسز کر کے ڈیسیزن لینے میں سویدہ ملے گی کیونکہ آپ کا پرپس کیا ہے آپ کا پرپس ہے سب سے پہلے بریکیون پوائنٹ کو حاصل کرنا تو بریکیون پوائنٹ کو حاصل کرنے کے لئے آپ کے جو خرچے ہیں ان کے ٹکڑے کر کے آپ دیکھئے کتنا فکس خرچہ ہے کتنا ویریبل خرچہ ہے اگر آپ کے بزنس میں ابھی کلیریٹی نہیں ہے پڑک کی کلیریٹی نہیں ہے مارکیٹ کا فیڈبیک کبھی کچھا نہیں آرہا تو فکسٹ خرچے آوائیڈ کریے فکسٹ ایکسپینسز مت کریے ہر فکس ایکسپینس کو ویریبل ایکسپینیچر میں کنورٹ کریے کیا پتا آپ کا بزنس کب چالو ہو فل سکیل پہ کیا پتا کب آپ کا مارکیٹ کنیکشن اچھے سے اسٹیبلش ہو تو یہ ایکسپینیچر لکھئے آگے اب آپ کے پاس میں اگلا ایکسپینیچر ہے مان لیجئے آپ کو رویلٹی پیمنٹ کرنی ہے رویلٹی پیمنٹ کرنی ہے رویلٹی کس طرح سے پیمنٹ کریں گے رویلٹی کیا ہے مان لیجئے آپ نے کوئی پیٹنٹ یوز کیا کسی دوسری کمپنی کا ٹیکنالوجی یوز کیا اس ٹیکنالوجی کے بدلے آپ کو اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو وہ آپ سے فکس ریمانٹ مانگیں گے میرے کو سال کے دس لاکھ روپے دیو آپ کوشش یہ کرو کہ ان سے بولو کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی ہمارا بزنس شروع ہو رہا ہے ہم ہماری سیل کے آٹھ پرسنٹ آپ کو دے دیں گے مان لیجئے سیل ہوئی دس لاکھ روپے تو ہم آپ کو اس کا آٹھ پرسنٹ یعنی اسی ہزار پہ ہم آپ کو پگڑا دیں گے آپ اس طرح سے ان کو ویریبل ایکسپینڈیچر کے روپ میں کنورٹ کرتا کتا اچھی بات ہے لیکن اگر وہ فکس پہ یڑے رہے تو کوئی بات نہیں تو اب یہ آپ کا مان لیجئے انہوں نے کہا پانچ لاکھ روپے سالوں نہ آپ کو رویلٹی دینی پڑے گی تو یہ ابھی آپ کا پانچ لاکھ روپے سالہ نہ ہیں تو فکس ایکسپینڈیچر اب اگر آپ کا بزنس چالو نہیں ہوا آپ کا مارکٹ فیزیبلیٹی آپ کی مارکٹ فیڈبیک پوزیٹیو نہیں ہوا تو آپ کی فکس ایکسپینڈیچر آپ کے لیے بہت بڑی سردردی بن جائیں گے اسی لئے میں نے شروع میں بولا تھا میں نے کہا آپ اپنے بزنس کی یوزنہ بناو بزنس شروع کرو شروع میں لون اور مطلوب کیونکہ لون کا ای ای م آئی لون کا انٹریسٹ وہ سب آپ کے لیے ایک ہیڈیک ہو جائے گا بزنس اس طرح کرو جس سے آپ کے ہیڈیک کم سے کم ہو آپ خوشی خوشی اپنا بزنس کرو خوشی خوشی اس بزنس کو فیلا ہو آنندی سے بزنس کرو بزنس کو چلانے کے لیے آپ کو راو میٹریل تو چیئے گا نا اچھا مال اس راو میٹریل کو پروسس کرو گے اس کو چاہے آپ خود فیکٹری اپنی فیکٹری میں پروسس کرو چاہے کسی دوسری فیکٹری میں پروسس کرو کوشش یہی کرو کو شروع میں آپ اپنی فیکٹری مت کھولو شروع میں دوسروں کی فیکٹری کا استعمال کرو لی ان سے بنوالو آپ اپنا کیونکہ جب آپ کا بلکل کلیر کنسٹ ہو جائے مارکٹ پوزیٹیو فیڈبیک آ جائے آپ کو تم کلیر ہو جائے کی کس طرح سے آپ اپنے بزنس کو چلانے والے ہو اس کے بعد آپ فکس انویٹ اس میں انویسٹمنٹ کے لیے پلان بنائیں پلانٹ بلڈنگ مشینری ان میں لگائے وہ پیسہ واپس نکالنا آپ سمبھو ہے جو پیسہ آپ اس میں ڈالو گے وہ بلک ہو جائے گا جبکہ وہی پیسہ آپ راو میٹریل بغیرہ میں لگاؤ گے وہ پیسہ روٹیٹ ہوتا رہے گا تو راو میٹریل میں جو پیسہ آپ لگا رہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے جتنا پیسہ اس میں ڈالو گے اتنا اچھا ہے لیکن پلانٹ پہ مشین پہ بلڈنگ پہ جتنا پیسہ آپ ڈالو گے اتنا بلک ہو جائے گا پیسے کو بلک نہیں کرنا ہے آپ کو کوشش یہ ہی کریے آپ بزنس اس طرح کریے کہ آپ کا پیسہ ادھک سے ادھک روٹیٹ ہو پیسہ روٹیٹ ہوگا تو آپ کو فائدہ ملے گا اگر پیسہ بلک ہو گیا تو آپ کا نقصان ہوگا پیسہ جتنا زیادہ روٹیٹ ہوگا اتنا ہی آپ کے لئے اچھا ہے تو اس طرح بزنس کا پلان بناو جتنا زیادہ پیسے کا روٹیشن کرسکو ہمارے مینجمنٹ میں ایک شب داتا ہے آپریٹنگ سائیکل آپریٹنگ سائیکل یعنی آپ کا پیسہ کتنی بار روٹیٹ ہوتا ہے اگر آپ کا پیسہ بہت کم روٹیٹ ہوتا ہے تو آپ کے لئے لاؤس ہے آپ کا پیسہ بہت زیادہ روٹیٹ ہوگا تو آپ کے لئے فائدہ ہے تو پیسے کا روٹیشن جتنا تیج ہو اتنا چاہے ایک ادھارن سے اپنے ایک پریکٹیکلی سمجھئے اس بات کو اس کو میں الگ سے ایک شیٹ پر دکھاتا ہوں ادھارن کو ایک وار کے لئے ایک سیل پر ایک شیٹ بناتا ہوں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لئے مان لی جی ایک جنوری کو آپ نے کیا کیا ہے ایک جنوری کو آپ نے راو میٹریل پرچیز کیا ایک جنوری کو آپ نے راو میٹریل پرچیز کیا جنوری ڈیوٹ ڈیوٹ اور اس پہ آپ نے دس ہزار روپے لگائے ایک ڈیوٹ 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 پھر ایک اپریل کو آپ کے پاس میں آپ کو ایک کسٹمر سے آرڈر مل گیا اور آپ نے اس کو ڈسپیچ اور ڈیلیوری کر دیا یہ ڈیلیوری کے اوپر پھر مان لوں آپ کے دس ہزار روپے خرچ ہو گئے کسٹمر امیڈیٹ پیمنٹ نہیں کرتے ہیں کسٹمر بھی ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد پیمنٹ کرتے ہیں آپ کو اور مان لیجیے آپ کو تیس جن کو انہوں نے پیمنٹ کر دیا کسٹمر سے آپ کو پیمنٹ مل گیا کسٹمر سے آپ کو تین لاکھ روپے کا پیمنٹ مل گیا پروفٹ کتنا ہوا پروفٹ آپ کا کھرچہ ہو چکا تھا دو لاکھ تیس ہزار اور تین لاکھ روپے میں آپ نے گوڈز کو بیچا آپ نے اپنا لیبر کاؤسٹ آپ نے اپنا خود کا ٹائم اگرہ کا کوئی کاؤسٹ انکلوڈ نہیں کیا تو اینیوی آپ کا پروفٹ ہوا سترہ ہزار روپے پشنی یہ ہے آپ کا آپریٹنگ سائیکل کتنے مہینے کا رہا آپ کو دیکھئے جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون جنوری فروری مارچ اپریل مائی جون آپ کو دیکھ لیجئے چھے مہینے چھے مہینے کا ایک آپریٹنگ سائیکل ہوا ہے سال میں کتنے آپریٹنگ سائیکل ہوں گے دو آپریٹنگ سائیکل ہوں گے یعنی سال میں اگر آپ اس طرح بزنس کرو گے تو دو وار پروفٹ ہوگا اگر اس آپریٹنگ سائیکل کو آپ ریڈیوز کر کے ایک مہینہ کرتے کو بھلے آپ کا پروفٹ کم ہو جائے سترہ ہزار کی جگہ آپ پچاس ہزار کمال ہو چالیس ہزار کمال ہو کوئی بات نہیں آپ سوچو آپ کا پروفٹ کتنا ہوگا ابھی کے حساب سے آپ کا سالانہ پروفٹ سترہ ہزار سترہ ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار روپے ہوتا ہے اور اگر آپ آپریٹنگ سائیکل کو کم کر دو مطلب یہ جو پیریڈ ہے اس کو ریڈیوز کر دو چھے مہینے کی جگہ ایک مہینہ پیریڈ کر دو اور پروفٹ بھی آدھا کر دو کوئی دکھت نہیں تو آپ کا پروفٹ کتنا ہوگا مال لیجے تیس ہزار روپے آپ کا پروفٹ ہوتا ہے سترہ ہزار کی جگہ تو سال کا پروفٹ کتنا ہوا تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے تو کتنا پروفٹ ہو رہا ہے آپ کا زیادہ آپ سمجھ گئے نا تو یہاں یہ آپریٹنگ سائیکل کم کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں ہر سٹیج پہ آپ کو دیکھنا ہے میں اس کا ڈیوریشن کم کیسے کروں پارٹی سے پیمنٹ ایڈوانس لے ہوں ڈیلیوری کا ٹائم کم کروں ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم کو منیمائز کروں پرڈکشن کنورجن ٹائم کو منیمائز کروں بجائے اس کے کہ میں خود پرڈکشن کروں پڈیوشٹ گوڈز لے ہوں اسیمبل کروں اور پٹا فٹ ان کو سیل کروں ڈیلیوری ٹائم کم سے کم کروں پہلے سے آرڈر لے کے رکھوں پارٹی سے کچھ پیمنٹ ایڈوانس لے لوں اور کچھ پیمنٹ جیسے ہی ڈیلیوری ہو ویسے لے لوں یہ ساری وہ ٹیکنیک سے جس سے آپ اپنی آپریٹنگ سائیکل کو ریڈیوش کر کے اپنی پروفٹیبلیٹی کو بڑھا سکتے ہو تو یہ بہت سمپل سمپل سی باتیں ہیں بزنس ایکچولی کامن سینس ہے آپ اچھے سے بزنس کریے اور خوب پروفٹ کمائیے